بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ذوق مطالعہ کے نام سے اس سلسلے میں ہم ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جو مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں جن کی دلچسپیوں کا محور کتاب بھی ہے وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن ہم ان سے گفتگو کریں گے کتاب کے حوالے سے کتبینی کے حوالے سے ان کی ریڈنگ حیبٹس کے حوالے سے اور چونکہ یہ اس سلسلے کا پہلا اپیسوڈ ہے تو جو ٹائٹل ہے ذوق مطالعہ میں اکنالیج کرنا چاہوں گا ہمارے حمدہ میں دیرینہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہے انہوں نے تجویز کیا کہ جی اس ٹائٹل سے اس سلسلے کا آغاز کیا جائے تو ان کا شکریہ تو اس سلسلے کے جو پہلے ہمارے مہمان ہے اور جن سے آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جناب عنایت اللہ خان صاحب سابقہ وزیر برائے صحت لوکل گورنمنٹس سینئر منسٹر رہ چکے ہیں اور اپنی جو پرائز منسے بھی ہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے انجام دے چکے ہیں لیکن آج ہم سیاست پر کوئی بات نہیں کریں گے آج ہم ان سے کتاب کے متعلق بات کریں گے بہت شکریہ سر وقت دینے کا شکریہ اسمان صاحب بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ سیاست اور کتاب ٹھیک ہے جی اتنی مصروفیات کے باوجود آپ متعلق کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں کیسے منیج کر لیتے ہیں یہ بیسے بڑا مشکل سوال ہے لیکن میں اس کے جواب ہی دو دینے چاہوں گا کہ آپ کو اپنے آپ کو ارگنائز کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کو منیج کرنا پڑتا ہے ٹائم منجمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسری جو ہے جو ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی بھی تلا بہتں آپ کی مدد کرتی ہے یعنی جب آپ ہارڈ فارم میں کتاب پڑتے ہیں تو اس کی لیے آپ کو کمرین کے اندر بیٹھ کے پڑھنا پڑتے ہیں کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے موٹرویے پہ آپ جاتے ہیں تو موٹرویے پہ بھی بھی آپ ہارڈ فارم میں کتاب پڑھ سکتے ہیں باقی روڈز پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ہارٹ فارم میں کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں میں ویسے ہارٹ فارم میں پڑھتا رہا ہوں لیکن گزشتہ تین سال سے میں شفٹ ہوا ہوں سافٹ پہ اور آج کل میں آئی پیڈ کے اندر کتابیں ڈالتا ہوں اور اس میں جو اس کے ان بلٹ ایپس ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کرتا اور ان بلٹ ایپس کے علاوہ آئی بکس اس کا ایک ایپ ہے جس کے اندر میں کتابیں ڈالتا ہوں بلکل کتاب کی طرح آپ چیزوں کو ہائلائٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کتاب پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب ڈال بھی سکتے ہیں کسی دوسرے جگہ سے آپ ای میل پر منگوا کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو وہ ایک زیادہ آسان طریقہ ہے کتاب پڑھنے کا اور ظاہر ہے آپ گاڑی میں گھوم پیرتے ہیں تو آپ پوری لائبریر تو اپنی ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں تو آپ آئی پیڈ کے اندر کتاب کو رکھ لیں آئی بکس کے اندر رکھ لیں اور بس وہ اپنی ساتھ لے جائیں ایمازون کینڈل اور اس طرح کے گیجٹس ہیں جو بہت ہی یہ جو مشکل ہے کہ ہارٹ فارم میں کیری کرنا تو چیزیں کافی آسان بن جاتی ہیں ملہب سولوشن ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ پڑھیں یہ بتائیے گا کہ کس شخصیت نے لکھنے والوں میں مسننفین جو ہیں آپ کی شخصیت کے اوپر ان کی تحریریں پڑھ کے وہ آپ کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوئی اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بریف کیجئے دیکھیں میں تو مختلف جو ڈسیپلنز ہیں اس میں میں نے کتابیں پڑھی ہیں میں بیسیکلی تو میں نے انگریزی عدب میں ماسٹر کیا ہے اور پھر پلٹیکل سائنس میں امفیل کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اور پھر سی ایس ایس کا امتیان کیلئے تیاری بھی کیا اٹیمٹ بھی کر دیا ایک ریٹن کے ٹیسٹ بھی ایکزیم بھی کوالیفائی کر لیا انٹریو میں بھی اپیئر ہوا ہوں تو اس وجہ سے ایک ذوق کے متعلق بڑا ہے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس ٹیسٹ کے اندر آپ میں نے پھر چونکہ کہ پرکٹیشنر رہا حکومتوں کے اندر رہا تو میں گواننس کی اوپر بھی میں نے کتابیں پڑھی ہے ایکانومی کی اوپر بھی کتابیں پڑھی ہے ریلیجن کی اوپر ڈیپ لی بہت زیادہ متعلق کے ریلیجن کی اوپر بھی کتابیں پڑھی ہیں ظاہر میں چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ میرا تعلق ہے تو جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں مولانا موضوزی رحمت اللہ علیہ ان کی تقریباً تباہم تحریریں میں نے پڑھی ہے پھر جو ہماری انٹرنیشنل اسلامک مومنٹس ہے ان کے جو لیڈنگ آئیڈ لاغز ہیں اور اس کے جو آترز ہیں ان کی کتابیں سید قطب شہید کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس طرح مولانا ابو الحسنی ندوی کی کتابیں مذہب کی اوپر پڑھی ہیں مولانا ابو الکلام آزاد کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو فرانسیس فو قیامہ ہے ان کی جو انڈ اپ ہسٹری دیکھیں انڈ اپ ہسٹری ہے اوریجن اپ پولیٹیکل آرڈر اس کی دوسری کتاب آئی ہے پولیٹیکل آرڈر انڈ پولیٹیکل ڈیکے وہ بھی پڑھی ہیں ان کے آئیڈنٹیٹی ایک کتاب ہے وہ پڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہنری کسینجر ہے اس کی کتابیں پڑھی ہیں نیکسن کی کتاب پڑھی ہیں جو آئیڈلال نہرو کی جو گلمسز اپ ورڈ ہسٹری ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں آٹو بیوگرپیز بیوگرپیز پڑھی ہے قائدازم رحمت اللہ علیہ کی بیوگرپی جو سٹینلی وال پرٹنے لے کی ہیں وہ پڑھی ہے لیٹرچر کے اندر آپ جائیں تو مختلف جو آرچکل نویلز لکے گئے ہیں اس میں بھی پڑھی ہیں اور جو کلاسک نویلز ہیں وہ بھی پڑھی ہیں اچھا سر آپ نے لیٹرچر کا ذکر کیا اور ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ بھی چونکہ آپ کا انگلیش لیٹرچر اور لنگویسٹکس کا ہے تو آج کل لیٹرچر کا ہے مطالعہ کر رہے ہیں کافی اس کے لئے ٹائم نکالنا ایک گزشہ تین چار سال سے میں نے لیٹرچر کی اوپر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے اس سے پہلے میں جب ہیلتھ پینسٹر تھا اور لوکل گارمنٹ فورن ٹرائولنگ کے دوران میں نے تامس ہارڈی کی ایک ٹرائجڈی ہے وہ میں نے راستے میں جاتے ہوئی پڑھی تھی پھر یہ جو برازیلین نوولیسٹ ہے اس کی کتاب الکیمسٹ میں نے پڑھی وہ ایک مہ پولو کولے کی میں اس کی الکیمسٹ پڑھی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خالد حسینی ہے اس کی دیکائیٹ رنر میں نے پڑھی تھی لیکن اس کے بعد میں لیٹرچر کی اوپر کتابیں نہیں پڑھ سکا اور اس وقت یا میں ریلیجن کی اوپر پڑھتا ہوں یا ایکانومی اور گارننس کی اوپر کتابیں پڑھتا ہوں آج کل کیا پڑھ رہے ہیں سر آج کل ہمارے جو جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں سادت اللہ حسینی جو آج کی دور کے چیلنجز ہیں اس کے اوپر ان کی تقریریں ہیں اور وہ تحریری شکل میں ہیں اور جو جدید بدلتی دنیا ہے اس میں اسلامی فکر کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر ان کی کتاب ہے میں آج کل وہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور مستقلا میں ویسے قرآن کی آٹھ ڈس کمنٹریز ہیں میں نے بالکل بالاستعاب قرآن کا متعلقہ شروع کیا اور صبح صبح تیس چالیس منٹ اس کو ریگولر لی دیتا ہوں اس وقت میں سورت مائدہ کی آیت نمبر ففٹی جو ہے وہ بہت سے تفاصیر سے پڑھ رہا ہوں تو ان میں تفاصیر کا اگر ذکر ہو جائے کہ جی کن سے آپ استفادہ کن تفاصیر سے کر رہے ہیں دیکھیں میں تفہیم القرآن تو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں تفسیر ابن کسیر کا ایک تلخیص جو سلفی حضرات ہے انہوں نے بنایا ہے دو جلدوں میں ہے وہ صورت حضاب تک پڑھ چکا ہوں پھر سعودی عرب سے جو ایک تلخیص چپی ہے تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کسیر اور دیگر پرانے تفاصیر سے ماخوض ایک چھوٹا سا وہ میں نے تفسیر وہ میں نے پڑھی ہے لیکن میں نے بالاستعاب جو متعلیہ شروع کا تو اس میں تدبر القرآن شامل ہیں ڈاکٹر اسرار کا بیان القرآن ہے تفہیم القرآن کو دوبارہ شروع کیا ہے تفسیر ابن کسیر سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو سید حسین نصر ہے سید حسین نصر کی ایک تفسیر آئی ہے انگریزی میں ہے سٹڈی قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ سید قطب کی جو تفسیر ہے فیضلائل قرآن اور مولانا مفضی محمد شفی کی معارف القرآن تو ان کو تو میں بالکل ریگولرلی پڑھتا ہوں یعنی جو آیت پڑھتا ہوں تو ان سب سے پڑھتا ہوں درمیان میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر دیگر تفاصیر کو بھی میں کنسلٹ کرتا ہوں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جی اتنے گونہ گون مصروفیات کے باوجود آپ مینیج کر لیتے ہیں مطالعہ کے لئے وقت نکالتے ہیں تو یہ بڑا علمی آئے کہ آج کل یہ مطالعہ کم ہو رہا ہے بلکہ انیورسٹیز کے اندر ہم تو پڑھاتے ہیں پروفیسرز نہیں پڑھتے ہیں کتابیں تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ جی اس کلچر کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج اس لئے ہے کہ ایک تو جو اٹیفیل انٹیلیجنس اس کا جو دور آ رہا ہے یا جو ہمارا ڈیجیٹل دور ہے اور خلصا جس طرح ہمارا زیادہ وقت بچوں کا بھی اور ہمارا بھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کنزیوم کر رہا ہے اور ہم الیکٹرونک میڈیا کی طرف اس سے بھی اب نکل رہے ہیں اور جو کرنٹ فیس کی جس طرح اور ایکسیسیو اس کا مطلب وہ ہے اس کیلئے جو لوگوں کی بوک ہے وہ جس طرح بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں سنجیدہ مطالعہ کا رجحان اور کتاب کا جو کلچر ہے اس کو کیسے عام کیا جائے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یونیورسٹیز کے اندر بھی کام ہونا چاہیے اور اس کلچر کو انکریج کرنے کیلئے پروموٹ کرنے کیلئے اب جو ڈیجیٹل پلٹ فارمز ہیں ان کو افیکٹیولی استعمال کرنا چاہیے ظاہر ہے اب جو ہارٹ فارم کے اندر کتاب ہے اس کا مطالعہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے یہ جو موڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ٹیکنالوجیز فردر ڈیولپ ہوں لوگوں کو ٹیکنالوجی کی طرف راقب کیا جائے کہ اگر وہ پڑتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی طرف بھی شفٹ ہو سکتے ہیں اس طرح یہ جو یوٹیوب لیکچرز ہیں مثلا میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو فوکیامہ کی جو کتاب ہے نا یہ دو حصوں میں ہیں اس کے بالکل ان کے اپنی یوٹیوب لیکچرز موجود ہیں اس طرح یہ جو میں ایک دوسری کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور میں ریکمنڈ بھی کرنا چاہوں گا بڑا مشکل کتاب ہے لیکن جو آج کل کے دنیا کے اندر اقتصادی صورتحال ہے وہ اس کی اوپر بڑی اچھی بک ہے اور یہ جو دولت کا ارتکاز ہوتا جا رہا ہے اس کی اوپر بڑی اچھی بک ہے capital in the 21st century یہ کتاب تم سپیکٹی نے لکھی ہے تم سپیکٹی کی اپنے لیکچرز اس کی اوپر آویلیبل ہے یوٹیوب کی اوپر تو آپ جتنی بھی اچھی کتابیں اٹھا لیں اس کو آپ آپ کو اس کی اوپر لیکچرز ان آترز کی بھی ملیں گے دیگر لوگوں کے بھی ملیں گے یہ جو مشہور ہارورڈ ہسٹورین ہے جسے ویلائزیشن ویسٹ انڈ اریسٹ کے آتر ہے یا دے سائنڈ اپ منی ہے یہ ان کی کتابیں ہیں اس کے اپنے جو یوٹیوب لیکچرز ہے وہ نیل پرگوسن اس کی یوٹیوب لیکچرز آویلیبل ہے تو اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگوں کو اس پہ راغب کریں کہ بھئی اس کا یوٹیوب لیکچر آویلیبل ہے آپ جاکی یوٹیوب پہ اس کا خلاصہ سن لیں ویسے کتاب کا اپنا مزہ ہوتا ہے ہمارے فلوسپی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمند ہیں اور میں خرطبہ یونیورسٹی سے میں نے ایمفل اور پیجری کے کلاسز لے رہا تھا ویسے پیجری تو میں نہیں کر سکا پروفیسر سلیم صاحب بہت صاحبی مطالعہ آدمی تھے تو اس نے کہا یہ دیکھ جب آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو اس کتاب کا خلاصہ اگر آپ ایک پوسٹ کارٹ پر لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ نے ڈائجسٹ کر لیا ہے اور ظاہر ہے پوری کتاب کے اندر آپ کو کچھ چیز ہے اس کا کرکس جو ہے وہ ایک صفحے کے اندر پر آپ لاسکتے ہیں تو کتاب کے اندر بعض اعتقدر آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں جو خلاصی کے اندر نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی جو یوٹیوب لیکچرز ہیں یہ ایک اچھا الٹرنٹ ہے سر یہاں پہ میں توڑا سائٹ کرنا چاہوں گا بالکل جو یوٹیوب کا آپ نے ذکر کیا گوگل ٹاکس کے نام سے وہ جو گوگل والے بلاتے ہیں جو فیمس انٹرنیشنل بیس سیلرز ہیں ان کے آتھرز کو اور وہ ایک گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں وہ پوری جو وہ جو کتاب کا کرکس ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا اچھا سر سر ہے گوگل ٹاکس کے نام سے تو اس سے بھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ذوق مطالعہ جو سیریز ہے یہ پہلا اپسوڈ ہے اور ماشاءاللہ ہم نے اس انتخاب جس مہمان کا کیا تھا تو گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جی ان کے ذوق مطالعہ کا اور جو لیٹس بکس ہیں اور چاہے کلاسکس ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئی تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو آپ ایک کھاوش سمجھے گا کتبینی کے کلچر کو فروغ دینے میں ہم ایک مغدور بر کوشش اس کو سمجھے گا بہت بہت شکریہ